موسیقی کہ وہ سچ کم اور تیر زیادہ لگتا ہے سچ بھی دیکھنا لوگ کہتے ہیں میں اس لئے کڑوا ہوں کہ میں سچ بولتا ہوں نبی پاک سے بڑا سچا ہے کوئی کڑوا بولتے تھے آپ یہ کیا بات کرتے ہیں سچی تو میٹھا ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں میرے سے غلق بات برداشت نہیں ہوتی تو صحیح بات کو تو برداشت کرنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہوتی کہ صحیح بات بھی برداشت کرنے بڑھتی اس کو کرنا ہے اس کو برداشت کرنے صحیح بات برداشت کرنے کی ضرورت کیا ہے کڑوا بھی بات ہی تو برداشت کرنی حضرت ابوزر کہتے ہیں میں نے کہتی ہوا بشن کے بیٹے بلال میں راز ہو گئے صاحبِ طبقات تو کہتے ہیں حضرت بلال نہ کونے میں لکھ کے بیٹے جو لاتھنا ہونا اسے رونا بھی جلدی آتا ہے مابوب تشریف لائے تو حضرت بلال رو پڑے حضورت قریب گئے ماتھا چھوڑا ایک باری میری اکھی آنچوں اونا نے اتھرو پونجے سن اونا تے جسکا بے گیا رونے دا تے ہر بے لیا ہو زاری دا حضورت نے پھر میں کیوں روتے ہو عرض کی حضورت کچھ نہیں یہاں لات بڑا ملا ہے نا تو حضورت سچی بات دی کی ابوزر نے کہا بشن کا بیٹے تو مسجد نبی پھر ساجدی آج ہو بھی سارے مسجد میں حضورت ممبر پہ بیٹھ گئے اور معبوب نہ بائی نیم تبلیغ نہیں کرتے تھے حضورت فرمانے لگے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے میں نے تو جالیت کی ساری رسمیں پیروں نیچے مسل دی تھی لوگوں کو کیا ہے ابھی بھی کہتے ہیں فلانہ اوپشن کا بیٹھا ہے حضرت ابوزر کہتے ہیں اور تو کوئی نہ سمجھا پر میں سمجھ گیا میری یوں لڑائی تو بلال کی اکیلے میں ہوئی تھی پر جب سے مدینے والے کا غلام بنا ہے امت کا امام بن گیا ہے ساری باتیں تو مسجد میں ہوتی تھی میرے عزیز مسجد نبی نے ایک محول دیا کون کو اممت کو ایک محول دی مزے کی بات یہ ہے اگرچہ حدیث مسلم میں بھی موجود ہے وہاں حضرت علیمہ سعیدیہ کا نام نہیں ابن اسحاق نے حضرت علیمہ سعیدیہ کا بقاعدہ نام لکھا صاحب کنزل المال نے ان کا نام لکھا مسلم میں حدیث ہے میں اکثر سوچتا ہوں کہ حضرت علیمہ تو گھر بھی آ سکتی تھی نا نبی پاک کے آئیں تھی تو کسی سے پوچھتی تو اکثر گھر والے گھر آتے جناب علیمہ سعیدیہ جب آئیں تو سیدھی مسجد میں آئیں حضور بیٹھے بھی ممبر بتے وہاں نبی پاک نے والدین سے پیار کرنے کا طریقہ بھی لوگوں کو مسجد میں بتایا جناب علیمہ آئیں تو حضور ممبر سے اٹھے اور پھر معبوب آگے بڑھے صحابہ نے راستہ چھوڑا رسول کریم نے چدر بچھائی جناب علیمہ کو بٹھایا تو حضورت یہ اب غریرہ فرماتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یہ کون ہے یہ حضور کے کانوں میں آواز گئی تو فرمایا یہ مجھے دودھ پلانے والی میری ماں ہر چیز کے ذائقے رسول کریم نے مسجد میں بیان فرمایا مسجد اب تو ہم نے مسجد سے نکال دیا ساتھ پیسے بھی مسجد میں ہوتے تھے میٹنگ بھی مسجد میں ہوتی تھے ہر چیز کا لیندین کا معاملہ مسجد میں آل ہوتا تھا ہم تو لے گئے مسجد سے ہر چیز نکال کے باہر حالات ہمارے خراب ہو گئے مسجد سے پیار کریں مسجد کو سجائیں آلہ حضورت بریلوی رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا میں بے سکون رہتا ہوں آلہ حضورت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے مسجد میں جارو دیا تھا مشکل کام ہے نہیں بابا مشکل ہے تو زبین پتہ جنہی ہانا کے لئے کیا کہ اگر مسجد میں میرا خیال ہے کہ ہمارے پاکستان میں پنجاب میں بابا فرید سے بڑا درویش تو کوئی نہیں ملے گا لیکن بابا صاحب اشفرہ دیتے ہیں کہتے ہیں اٹھ فریدہ ستے ہیں تے چاڑو دے مسیح اٹھ فریدہ ستے ہیں ڈاکٹر مسلم نظامی نے لکھا ہے بابا صاحب ہر روز اپنی مسجد میں خود جارو دیتے ہیں وہ خالی شہر نہیں لکھتے تھے اٹھ فریدہ ستے ہیں چاڑو دے مسیح مسجد میں جارو دینا مسجد سے پیار کرنا مسجد کے ساتھ تعلق بنانا مسجد کے ساتھ اپنا رشتہ لگا کے رکھنا مسجد ہمارے بچے مسجدوں میں نہیں آتی مزاج نہیں طبیعت نہیں زوق نہیں اب مسجدوں کو تعلی لگنے لگے ہیں کچھ سالوں میں اہلے مسجدوں کو تعلی اس لیے کہ جو فارغ ہوتا تھا جاکے قرآن شریف پڑھنے لگا اب قرآن شریف پڑھیں کہ فیس بک دیکھیں اب قرآن شریف پڑھیں کہ گب شب کریں تھنا ٹائم ہی نہیں مارے پاس مسجد کو وقت دیں مسجد سے پیار کریں